سید بہودین شاہ نقش بن بخاری کی تعلیمات نے بنیادی اصول اقل حلال اور صدق مقال حلال کا لکمہ کھانا اور سچ بات کہنا یہ بنیادی بات ہے اس کے علاوہ آپ کی تعلیمات میں نے کہا کہ دل پر فوکس کرنے کی بات آپ نے سائلنٹ ذکر خفی ذکر اس کی تلقین کی لطائف کا جو انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کپیسٹی ہے استعداد ہے اس کو مطارف کرایا وہ انداز تربیت اپنا کر انسان کے من کی کائنات کو آباد کر دیا اور اسے اس حقیقت سے عاشنا کیا کہ انسان خود ایک یونیورس ہے یہ ایٹسیلف ایک یونیورس ہے خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا اپنے قلب پر اسم ذات اللہ کا نقش کر کے یہ ذکر کرنے کی تعلیم دی جو قرآنی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق ہے دل کی کائنات کو آباد کرنے کے لیے تعلیم دی کہ دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضربکاری ہے نہ میری ضربکاری ہے دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرزِ کوہن کا چارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پاک کو سامنے رکھ کر آپ نے قلب یہ باطن میں لطائف انسان کے سینے میں جسے حضرت مجدل لفتانی رحمت اللہ علیہ نے مکتبات شریف کے اندر بھی بیان کیا قلب روح سر خفی اخفہ نفسی قالمی ان لطائف میں اسم ذات اللہ کا تصور کر کے توجہ کر کے ہما وقت ذکر کیا جائے یہ ذکر باعث فضیلت بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور یہ ذکر اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر مرشدِ کامل سے اخذ کرنا ضروری ہے جب شیعہ کی ایزن اور اجازت سے نسبتِ بیعت میں آکے انسان یہ ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کے ذریعہ سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کو وہ رنگ مل جاتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کی شان یہ بھی ہے کہ ان کی راتیں اس ذکر و کیف و سرور میں ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام کی حالت میں بیٹھ چاہتی ہیں